بہت بہت شکریہ دھنیواز جیسا بھی راجیم جی نے بھی کہا اور یہ بہت صحیح ہے کہ کرزہ ایک بڑی سمسیہ ہے بڑی بیماری ہے کتنی بڑی سمسیہ ہے اتنی بڑی سمسیہ ہے کہ کہا بھی نہ جائے اور صحابی نہ جائے کون کون ہے جو ہماری مدد کرے گا کون ہے جسے ہم بتائیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اور جنہیں بتایا جا رہا ہے کہ سمسیہ ہے وہ سمسیہ ماننے کو تیار نہیں ہے ہم نے سرکار سے بولا جارہ بار پردھان منتری کارلے کو ہم نے جانکاری بھیجی آپ لوگوں کی آپ کرزہ کارلے پریشان ہیں اور آپ اکیلے نہیں ہیں اکیلے اترا کھن میں ہی لگ بگ دس ہزار سے زیادہ پریوار ہمارے ساتھ جڑے ان سب کی جانکاری سرکار کو بھیجی پردھان منتری نے کوئی اس پر نڑنے نہیں لیا اور نہ ہی کہ وہ نڑنے لیا پردھان منتری جی نے یہ بھی کہہ دیا اب آپ ہمیں جانکاری مد بھیجیے جسے سمسیہ ہوگی وہ خود آ جائیں گا بتائیں کہ آپ دلی جا سکتے ہیں کہ پردھان منتری سے ملنے لیکن وہ نہ تو سننے کو تیار ہیں نہ سمسیہ جو دیرہ ہیں اس کی بات پاننے کو تیار ہیں ویت منترالے کو ہم نے ہماری ویت منتری ہیں سیتر آرمن جی نرولہ سیتر من جی کو سات بار ہم نے پتر بھیجا جانکاری بھیجی اتنے لوگ پریشان ہیں وہ سننے کو تیار نہیں آر بیائی کو جانکاری بھیجی ہے الگلہ ڈیپائنمنٹ کو جانکاری بھیجی ہے بینکو والوں کو بول رہے ہیں ابھی ہم نے سپریم کورٹ میں پی آئے لگائی سپریم کورٹ میں پی آئے لگائی جنتی تیالچی کا لگائی اور جنتہ کے لیے مانگ کی گئی کہ جو لوگ کرزے کاران پریشان ہیں انہیں کرزے کی دلد سے باہر نکالنے کے لیے سپریم کورٹ کوئی پہل کریں اسی کے لیے آج آپ کو سگنیچر کیمپین کے لیے بلائے بھی گیا ہے آپ سب سائن کریے گا اور نہ کیولا آپ سائن کریے آپ کے رشتہ دار آپ کے پڑوسی آپ کے جانکار جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بتائیے کرزہ مفیہ بھیجیان دیش میں چل رہا ہے اور سگنیچر کیمپین بھی چل رہا ہے آپ ارچن جی کے ایڈریس لے لیجی کا آفیس کا وہاں پر جا کر کے آج جا کر کے کل جا کر کے پرسوں جا کر کے باقی لوگ جو نہیں آئے ان کو بھی جانکار لیجی وہ سائن کر دیں اب اکھلیشی کا ایڈریس بھی لیجی وہاں بھی لوگ آ سکتے ہیں اور میں آپ لوگ کو بھی کہوں گا آپ سب کو بول دیجیے جو لوگ رہ گئے سب لوگ سائن کر دیں چناؤ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے چناؤ الگ چیزیں ہیں چناؤ لڑنے کا بھی دیش کے سب ہی سانسدوں کو پتر بھیجا گیا آپ کے یہاں کے اترا کھن کے جو چار لوگ سو ہیں پانچ لوگ سو ہیں پانچ لوگ سو ہیں پانچوں سانسدوں کو پتر بھیجا گیا اور ان سے مانگ کی گئی کہ وہ جنتہ کی کرزہ مفتی کا سمرتن کریں ان میں سے کسی بھی سانسد کا کوئی جواب نہیں آیا ہم نے بی جے بی کے راستے ادھیاکش جی پی لڑنڈا صاحب کو پتر بھیجا کانگریس کے راستے ادھیاکش ملی کارجن کھرگے صاحب کو پتر بھیجا سماج وادی والوں کو بھیجا بی ایس پی کو بھیجا کسی پارٹی کا کوئی جواب نہیں آیا ہمارے پاس کوئی وکل بھی نہیں بچا اور پہلی پارٹی جس نے کرزہ مفتیہ بھیان کا سمرتن کیا وہ اکھیل بھارتے پریوار پارٹی تھی اس لئے ہم نے تیہ کیا یہ پارٹی اگر ہمارا سمرتن کر رہی ہے ہم اس پارٹی کا سمرتن کریں اور اسی پارٹی کے راستے ادھیاکش راجیو جی ہمارے بیچ میں ہے راجیو جی نے کہا کہ میں اپنے جتنے بھی امیدوار ہیں انہیں تیار کروں گا وہ صدر میں جا کر جنتہ کی کرزہ مفتی کا پریاس کریں گے ساتھیو کرزہ ماف کیسے ہو سکتا ہے میں کرزہ ماف نہیں کرا سکتا یا میں ماف نہیں کر سکتا راجیو جی نہیں کر سکتے یہ کام سرکار کا ہے کیسے ہوگا ہمیں اپنے ویکتی کو سرکار میں بھیجنا پڑے گا صدر میں بھیجنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی مارک نہیں ہے اگر جب تک ہمارا کوئی ویکتی ہمارے بیچ میں سے ہی چنکر کے سانسد نہیں بنے گا ویدھایاک نہیں بنے گا تب تک راجیو کا کیندر کا کرزہ ماف نہیں ہو سکتا چاہے ہم کتنا ہی پریاس کر لیں ہم نے دو سال سے پریاس کر کے دیکھ لیا اس لئے اب تیہ کیا گیا عام جنتہ میں سے ایسے امیدوار چنے جائیں جو جنتہ کی کرزہ مفتی کی آواز اٹھائیں اور جب ارجون سی راوہ جی سے بات کی گئی وہ ایک سادھن پریوار سے ہیں ایک گورنمنٹ امپلوئی رہے ہیں گجٹیڈ آفیسر رہے ہیں وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوا انہوں نے کہا کہ سر میں اپنی دیو بھومی کے ایک ایک ناغرک کا چاہے وہ کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو میں انسے کی کرزہ مفتی کے لئے پریاس کروں گا اور چاہے چناؤں کا جو بھی نتیجہ آئے میں یہ لڑائی لڑتا رہوں گا تو مجھے لگا ایسے وقتی کہ ہمیں ساتھ دینا چاہئے ساتھ دینا چاہئے کہ نہیں دینا چاہئے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا گئے ساتھ دینا چاہئے کہ نہیں دینا چاہئے دونہ ہاتھ اٹھا گئے ساتھ دینا چاہئے ساتھ دیں گے ارجن جی کا ہاں ان کا چناؤچی نے آپ کو پتا چل گیا ابھی راجی جی نے بتا دیا فیتلی کا چناؤچی نے اور انہوں نے صرف وعدہ نہیں کیا جیسے باقی نتاتیں وعدہ کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے شپت پتر دیا یہ شپت پتر کیا دیکھو یہ ایفیڈ ایفیڈ ہے اس ٹیم فیبر پہ لکھے دیا سو اور روپے کے کیا لکھا ہے اگر میں سانسد بننے کے بعد جنتا کی کرزہ مفتی کے لئے پریاس نہیں کرتا ہوں میں اپنے پت سے تیاغ پتر دے دوں گا مجھے سانسد بننے کا شوق نہیں ہے میں سانسد بننے کے لئے راجلیتی میں نہیں آیا میں جنتا کی سمسیہ کا سمدھان کرنے کے لئے راجلیتی میں آیا ہوں یہ شپت پتر لکھ کر دی یہ بڑی بات ہے کسی سانسد میں یہ امت نہیں ہے کہ وہ یہ بول دے کہ میں اپنا تیاغ پتر لے کر کے گھوم رہا ہوں اگر میں سانسد بننے کے بعد جنتا کی سمسیہوں کا سمدھان نہیں کرتا ہوں میں اپنے پت سے تیاغ پتر دے دوں گا یہ یہ لکھ کر کے دی آرجون سنگھ جی یہ بڑی بات ہے ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ہی اور یہی بات اکھلیت جی اور باقی جتنے بھی امیدوار ہیں ہمارے اکھل بارتے پریوار پانٹی کے جتنے بھی لوگ کرزہ مفتی کے لئے پریاس کر رہے ہیں ان سب نے یہی بات کہی جیسے میں نے کہا ہمارا کام راجلیتی کرنا نہیں ہے راجل کو سہی نہ چلا رہے ہو تو عام ناغریکوں کی زمدہ ناغریکوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ انہیں بتائیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور اسی لئے آرجون سنگھ جی نے تیک کیا باقیوں نے تیک کیا کہ ہم جنتا کے بیچ بائیں گے اور چناؤں لنیں گے تاکہ جنتاں کو ویر کیا جا سکیں اور جیسے میں نے بتایا ابھی اترا کھن سے دس ہزار پریوار ہمارے ساتھ جڑے ہیں سوچیں اگر ہر پریوار صرف بھی تیہ کر لیں کہ مجھے سو سو لوگ کے ووٹ ڈلوانے ہیں دس لاکھ ووٹ ڈل جائیں گے صاحب یہیں آپ کی لوگ سبہ میں لگ بگ سالے تین ہزار پریوار جڑے ہوئے ہیں اگر ہر پریوار سو سو لوگ کے ووٹ ڈلوانے تھا ہے تو سوچیں پیتیس ہزار ووٹ تو ابھی ہو جائیں گے بس آپ نے یہی کرنا ہے جسر آجی جی نے کہا آپ جائیے اپنے گھر میں پڑوس میں رشتہ آروں میں سب کو بتائیے بھئی میں یہاں آگیا اب میں آپ کے گلی محلے میں تو نہیں آسکتا نا آپ جا سکتے ہیں آپ تو روز وہی رہتے ہیں مہا جائیے لوگ کو بتائیے کیا بتانا ہے کرزہ مفتی کا چوناؤچن کیا ہے کیتلی کا چوناؤچن ہے اکھل بھارتے پریوار پارٹی کے امیدوار کرزہ مفتی کے لئے لاکھوں کروڑ روپے کا لون ماف کیا جا سکتا ہے رائٹ آف کیا جا سکتا ہے ہیر کٹ دیا جا سکتا ہے عام جنتہ کہ کیوں نہیں بھائی ابھی آپ نے سنو گا زینیوز کے مالک ہے سباز شندرہ جی زینیوز کا مالک ہے وہ سباز شندرہ اس کے اوپر 48000 کروڑ کا لون تھا اس میں سے 37000 کروڑ روپے اس کا لون ماف کر دیا گیا بولا گیا ہیر کٹ دیا جا رہا ہے اچھا امیروں کو ہیر کٹ دے رہے ہو عام جنتہ کا گلہ کٹ رہے ہو یہ دوھری نیتی نہیں چلے گی ایک دیش میں دو کانون نہیں چلیں گے دو ویدان نہیں چلیں گے اگر کوئی بھی ویکتی امیروں کو رہت دے رہا ہے تو عام جنتہ کو بھی اسے رہت دینی پڑی اور یہ سرکاروں کی ناکامیاں بھی ہے کہ لوگ کرزے کارن مر رہے ہیں سرکار کے آنکھ نے NCRB کا ڈیٹا ہے بھارت سرکار کی سنسطہ NCRB کوئی جانکاری بھیجی ہوئی ہے وید منترالے کو بھیجی ہوئی ہے انہیں معلوم ہے جانکاری سپریم کورٹ میں جو ہم نے پی آئی لگائی اس میں بھی جانکاری دی اکیلے دو ہزار بائیس بائیس میں ہی بیس ہزار زیادہ لوگوں نے کرزے کارن آتھا کی اور میں آپ سب سے ہاتھ جڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں کرزہ ہو گیا ہے تو کوئی گلت قدم مت اٹھاؤ آپ کرزے کی دلدل میں فسے آپ کی گلتی نہیں ہے اس کے لئے سرکار کی غلط نیتیاں ذمہ دار ہے سرکار کی غلط ریتیوں کی سجا آپ نے آپ کو مت دو بھئے نوڑ بندی آپ نے نہیں کری لوگ ڈاؤن آپ نے نہیں لگایا جی ایس ٹی آپ نے نہیں لگایا جو کام آپ نے نہیں کیا اس کے سجا آپ کو کیوں ملے بھائی اور آپ کرزے کی دلدل میں کب فسے یہاں سے دیکھو کب فسے نوڑ بندی کے بعد فسے ہو گیا تو یا جی ایس ٹی کے بعد فسے ہو گئے یا جو لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہوگا زیادہ لوگوں نے بتایا جب یہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا تو اس سے ہماری کمر ٹوڑ گی ساب اور سرکار کو یہ بات معلوم ہے سرکار کے عدیگاری بولتے ہیں کیا ہم تو کرونا کے لہر سے کرونا کے کہر سے باہر نکل گئے اس کے کہر سے تو باہر نکل گئے لیکن اس کے کہر سے بعد میں جو اثر ہوا اس سے باہر ابھی نہیں نکل پائیں آپ اتراخن کے کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیے کسی بھی ویعاپاری سے بات کر لیجئے اس سے پوچھئے ویعاپار کتنا رہ گیا ہے دس پرتیشت بھی ویعاپار میں ہی بچا ہے صاحب جیسا بھی بہن نے کہا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے عام انسان گھر چلا گا کہ کرزہ دے گا اور بڑے بڑے ادھوک پچکت آپ ترند رہات دے دیتے ہو ہزاروں کروڑ روپے لاکھوں کروڑ روپے کتنا کرزہ ہے دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ بھائی اس سے آزا کیا ہوگا کوئی ویعاپاری ہوگا تو ہو سکتا ہے ایک کروڑ دو کروڑ ہو زیادہ تلوگ ہیں دو چار پانچ دس لاکھ والے ہیں ان کا کرزہ ترند سرکار معاف کر سکتی ہے اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سرکار میں آپ آگئے تو آپ کیسے کروگے سرکار کے پاس تو پیسہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سرکار کے پاس نیت نہیں ہے پیسہ تو بہت ہے کیسے پیسہ ہے سرکار کے پاس بہت سارے بینک اکاؤنٹ ہے جن میں انکلیمڈ اماؤنٹ پڑا ہوا ہے مالی جیہاں نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور پیسہ نکالا نہیں تو اس میں پیسہ پڑا ہوا ہے سرکار نہیں بتایا لگ بگ دو لاکھ کروڑ روپے ہے جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے انکلیمڈ ہے بہت ساری انشورنس کمپنیوں میں پیسہ ہے لوگوں نے انشورنس کروایا لیکن وہ دنیا سے چلا گیا اسے یاد ہی انشورنس کرایا تھا وہ پیسہ پڑا ہوا ہے اگر وہ سارا پیسہ استعمال کر لیا جائے تو جو لوگ کرزے کے قارن پریشان ہیں سب کو رہت سرکار دے سکتی اور اسی سرکار پر دباؤ بنانے کے لیے ہم نے تیہ کیا کہ ارجون سنگھ راوز جی سانسد بنے سانسد کا چناؤ لیں سدن میں جائیں اور پرائیویٹ میمبر بل لے کر کے پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سانسد بن کے کیا کر لے گا آپ کو قانون پتا ہوں نا میں قانون کا ودھیات پی میں جانتا ہوں قانون کیا ہے قانون کہتا ہے یادی اکیلا سانسد بھی تیہ کر لے سدن میں تو پرائیویٹ میمبر بل لے کر کے آ سکتا ہے کسی بھی مدے پر اور جب وہ پرائیویٹ میمبر بل لے کر کے آئے گا تو سدن میں جتنے بھی سانسد ہیں انہیں یا تو اس کا پکش میں بولنا پڑے گا یا بھی پکش میں بولنا پڑے گا ہمیں پتا چل جائے گا کون کون سے سانسد ایسے ہیں جو جنتا کے ساتھ ہیں اور کون کون سے سانسد ایسے ہیں جو جنتا کے ساتھ نہیں اور جنتا نے تیہ کر لیا ہے جو وقتی جنتا کا ساتھ نہیں دے گا جنتا بھی اس کا ساتھ دینی والی نہیں ہم سانسد کے دہا کیوں چنتے ہیں بھائی ہم اس لئے تو چنتے ہیں کہ جنتا کی سمجھائیں ہو تو ان کے پاس جائے جائے وہ سمدھان کریں جب آپ کے سانسد کو پتر لکھا گیا پتر کا جواب دینا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں چناؤں میں اترنا پڑا اور میں کہہ رہا ہوں ہماری کسی پارٹی کسی نتہ سے لڑائی نہیں ہے ہماری تو ایک پریاس ہے کوشش ہے لوگوں کا جیون بچائے جائے لوگوں کو مرنے سے بچائے جائے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی پسلے دو ورش میں دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ماتمتیا کرنے سے بچاتے ہیں یہ بڑی بات ہے کسی کا جیون بچا لینا اس سے زیادہ پڑنے کا کام کوئی نہیں ہو سکتا آپ کسی بھی دھرم کو مانتے ہوں آپ پڑھئے گا آپ کے دھرم گرنٹوں میں لکھا ہوا ہے کسی کے جیون کو بچانے سے زیادہ پڑنے کا کام پویتر کام کوئی نہیں ہو سکتا اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہو سکتا یہ کام لوگوں کے جیون بچانے کا کام ہے آپ بھی لوگوں کو جان کری دیجئے بھئی مرنہ نہیں ہے کوئی گلت قدم نہیں اٹھانا کرزا ہوگا کوئی بات نہیں آج نہیں تو کل اتر جائے گا سر ہیں ہمارے لڑائی لڑ رہے ہیں اور میں آپ کا بھائی میں آپ کا دوست میں آپ کا بیٹا میں آپ کی لڑائی لڑ رہا ہوں میری پوری ٹیم آپ کی لڑائی لڑ رہی ہے ہمارے راستر دکش ہمارے بیچ میں ہے اکھیل بارتے پریوار پارٹی کے وہ پہلی پارٹی ہے جس نے اس مدے کا سب سے پہلے سمرتن کیا تھا ان کے سب ہی امیدواروں کا ہم سمرتن کر رہے ہیں اور دیش میں الگ الگ لوگ سب ہا پہ ان کے امیدوار چناؤ لڑ رہے ہیں چناؤ چین آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کو پتا ہے چناؤ چین کیا ہے مارا کیا ہے چناؤ چین کیتلی کا چناؤ چین ہے سب کو بتانا ہے جیسے بہن نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا چلا کوئی بات نہیں آج پتا چل گیا نا آپ اپنے محلے پڑوس میں آکے بتانا شروع کر دو کہ یہاں کرزا مکتی کا چناؤ چین کیتلی کا چناؤ چین ہے آنے والی کونسی ریٹ کو چلاو میں پتا ہے انیس تاریک کو آج کیا ریٹ ہوگئے سولہ تو آپ کتنے دن بچے ہیں دو دن بچے ہیں بس سترہ اٹھارہ انیس کو تو ووٹنگ ہے اگلے دو تین دن لگا دو کام پر سب ہی لوگ جتنے بھی ہوئے ہیں تیس پہ تیس سالیس لوگ بیٹے ہو سب تیہ کر لو کہ مجھے سو سو لوگ کو جانکاری دینی ہے تو سوچو کیا ہوگا ہم نا جانے کتنے لوگوں تک جانکاری پہنچا دے گی لوگوں کو بتاؤ بھئی آپ تمہاری لڑائی ہے ارجن جی پر کرزہ نہیں ہے راجی جی پر کرزہ نہیں ہے مجھ پر کرزہ نہیں ہے ہم آپ کے لڑائے لڑ رہے ہیں اس لئے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ لڑائی صحیح ہے ہمیں آپ کو کرزے سے مکتی دلانی ہے تو اب آپ کو دیا کر رہا ہے کہ آپ اس لڑائی کو لڑنے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں ہیں تیار ہیں بتائیں گے جانکاری دیں گے لوگوں ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے تیار ہیں بہت بڑی آپ میں ایک نعرہ دوں گا جو میں راملہ میدان سے نعرہ دیا تھا اسے نعرے کو ریپیٹ کریں گے آپ میرے پیچھے میں کہوں گا کرزہ مکتی لانا ہے اور آپ کہیں گے جنتا کو بچانا ہے کرزہ مکتی لانا ہے ایسے نہیں جوش انر جی کرزہ مکتی لانا ہے 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 جنتا کو بچانا ہے یہ جنتا کو بچانے کی لڑائی ہے صاحب اور جو ہم بار بار بولتے ہیں سرکاریں کان کھول کر یہ بات سن لیں جنتا کا کرزہ ماف کرنا پڑے گا اور کوئی مکلپ نہیں ہے میں بولوں گا جنتا کرزہ ماف آپ بولیں گے کرنا پڑے گا جوش میں انرجی میں تاکہ لوگوں کو سندیش جائیں جنتا کا کرزہ ماف ایسے نہیں انرجی کے ساتھ جنتا کرزہ ماف جنتا کرزہ ماف ادھر سے جنتا کرزہ ماف جنتا کرزہ ماف جنتا کرزہ ماف جنتا کرزہ ماف کرنا پڑے گا اور کوئی مکلپ نہیں ہے ان نیتاؤں کے پاس سبھی نیتا کان کھول کر سن لیں آج کریں کل کریں پرسوں کریں جنتا کا کرزہ ماف کرنا ہی پڑے گا اور کوئی مکلپ نہیں ہے اس لڑائی کو ہم سڑک سے لے کر سنسل تک اٹھا رہے ہیں آپ کی آواز بن رہے ہیں آپ سب لوگ یہاں آئے آپ کا بہت بہت آبار آپ سائن کر کے جائیے گا آپ کی اٹیننس ہو گئے ہوگی نام فون نمبر لکھا جائے گا آپ کے سگنیچر کیمپین جو ہے اس کو اب ہم پورے دیش میں پورے راجے میں اس کو لاغو کر رہے ہیں اور سپریل کورٹ میں پی آئے لگائی جا رہی ہے لگائی جا چکی ہے جلدی اس کا بھی ریزرٹ آئے گا تو وہ بھی جانکاری آپ کو دی جائے بہت بہت شکریہ جائے ہن جائے بھارک